اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے توڑا اپنا کاتا ہوا سوت جو بڑی محنت سے اس نے کاتا تھا یہ وہ پرانہ چرخہ یہ پتہ ہے نا وہ جو لائکہ وہ جو سوت کاتا رہتا تھا تو اب ایک آدمی کا آپ تصور کریں کسی بوڑی عورت کی بھی بات کی گئی ہے کہ اس نے بڑی محنت کر کے چرخہ کاتا سوت کاتا جب سارا کات لیا جو بھی اس کے پاس راہ میٹیریل تھا اس نے سوت بنا لیا رسی بنا لی اس کے بعد اس پر کوئی دیوانگی سوار ہوئی جو بھی ہوا اس نے وہ سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی اپنی محنت پر پانی پھیر دیا سب اکارت چلا گیا اب اس کو آپ دین کے اعتبار سے سمجھے نہ کیا آپ نے ایک بڑی محنت کی دین میں اللہ سے ایک مائدہ تھا آپ کا آپ اس کا سوت کاتتے رہے یعنی محنت کرتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کسی جگہ پہ آکے کوئی مشکل پیش آئی آپ نے یوٹن شریف لے لیا تو جو ہی آپ نے وہ یوٹن شریف لیا اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا یہ ارتداد وہ باطنی ہو یا ظاہری ہو آپ نے اعلانیہ کہہ دیا میں اللہ کی انکاری ہو گیا ہوں یا آپ نے اندر اندر تو آپ ہو گئے اوپر سے اقرار نہیں کیا لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا دنیا کے سامنے آپ مسلمان رہے اللہ کو معلوم ہے یہ اندر سے اپنے مائدے سے پھر گیا ہے یہ ارتداد باطنی ہو گیا یہ گویا آپ نے اپنا سارا خصود کات دیا کیے کرائے پر پانی پھیر دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے اپنے سارے عمال کیے کرائے سب ختم ہو گئے اچھا اللہ سے معیدہ درقی ہے ہی شریعت کا معیدہ اس میں اگر کوئی کمی ہو گئی آپ اندر سے منعرف ہو گئے اور اس کے لیے آپ نے اپنے ضمیر مطمئن کرنے کے لیے ہفتے کی دن مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکال لیے تو آپ نے آپ کو تو ڈیسیو کر لیا اللہ کو تو نہیں کر سکو گئے لہذا معیدہ ٹوٹ گیا کیے کرائے پر پانی پھر گیا یہ ہے مطلب اس کا کہ آپ نے ایک محنت کر کے ایک کام شروع کیا کہیں اس کو لے کے گئے لبے بان پہنچ گئے وہاں کوئی مشکل ایسی پیش آئی کہ آپ اس کو جو ہے وہ ضائع کر بیٹھے اللہ کے معیدے کو توڑنے کا نتیجہ یہ نکلے گا اسی لیے پھر اللہ گمراہ کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں نولیہ ما تولا و نسلیہ جنم وہ جا رہا ہے سیدھا جا رہا ہے ادھر جا کے وہ مڑ گیا کسی طرف تو ہم نے مڑنے دیا ہم نے کہا گو جاؤ وہ چلا گیا اور آگے پھر دوزخ ہی تھی اس کے یہ سیدھی راج آ رہی تھی اللہ تک جہاں سے وہ مڑا ہم نے موڑ دیا آگے دوزخ ہے وہ دوزخ میں گرے گا اب یہاں سے ایک بالکل نئی بات شروع ہو گئی ہے یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یعنی تھوڑی اشار ہونا پڑے گا اکلی طور پر پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کے ساتھ میں کہا کہ ٹھہراؤ اب یہ جو بات کہی جانے ہیں وہ اپنے سوت کہتا ہوا زیانہ کر دینا اس کو اگلے کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں مخاطب یہاں پہ اصلا بنی اسرائیل ہیں کہ تمہارا اللہ سے ایک مائدہ تھا شریعت کا اب محمد الرسول اللہ آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنے وہ سوت جو پہلے کام کر چکے ہو وہ خراب نہ کر دینا دیازہ اب یہ بات کہی تتخزونا ایمانکم کہ ٹھہرالو تم اپنی قسموں کو دخلم بینکم دخل دینے کا ذریعہ آپس میں ان تکون امتن کہ اس واسطے کے ایک امت ایک فرقہ ہو یہ اربا من امتن چڑا ہوا دوسرے سے یہ ترجمہ شیخ الہن نے جو کیا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا مطلب کیا ہے اس میں اب آپ کو دیکھا تقابل دو فرقے ہو گئے ایک فرقے کو یہ خبر وہ ہے خطرہ دوسرا فرقہ مجھ سے چڑھ نہ جائے وہ نون لیگ کی ووٹیں زیادہ نہ ہو جائیں یا پیبل پارٹی کی زیادہ نہ ہو جائیں یہ جو آپ کو سیاسی نظر آتے ہیں یہی چیز اب پیدا ہونے والی ہے مدینہ میں بنی اسرائیل اللہ والے اللہ کے پیغام اللہ کی کتابیں اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور نیک لوگ ان میں آتے رہے چودہ سو سال سے سوت کاتا جا رہا ہے اب اللہ نے ادھر سے وہ پیغام اٹھا کے بنی اسرائیل کو دے دیا نبی محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک پرانہ اصل میں کانٹریکٹ تو ہے نا ان کا اللہ سے اب اس اللہ کے مائدے کا تقاضی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ جو نئے سفیر آئے ہیں ان کے ساتھ آپ جڑ جاؤ لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ اللہ کے اس مائدے کے نیچے ادھر لوکل ایک سوشل کانٹریک وجود میں آ گیا ہے رشتہ داریاں ہو گئی ہیں تعلقات بن گئے ہیں نسل ہے اولاد ابراہیم ہے اولاد یاکوب ہیں یہ سب ایک ہو گئے اس کا اپنا ایک تحصوب ہے جو پیدا ہو گئے ہیں یہ تحصوب کہیں یہ بھی اسی مائدے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا لیکن یہ خود اب کہیں رکاوٹ نہ بن جائے اس بڑے مائدے کو پورا کرنے میں اور ہوا یہی بنی اسرائیل نے اپنا کاتا ہوا سوت کاٹ دیا اور وہ جو انی فضلتکم علی العالمین تھے وہ ضلیل و رسوہ ہو گئے وجہ کیا تھی کہ اپنے اس دنیاوی جو ایک کانٹریک تھا قومیت کا وطنیت کا اپنے تعصبات کا اپنی برادری کا اپنے خاندان کا وہ آڑے بن گیا اس کے کہ محمد الرسول اللہ پر ہی مال گئے تو تعلق اگر اللہ سے ہوتا تو یہ رکاوٹ بیچ میں نہ اس کا مطلب ہے یہ جو بعد میں شہ پیدا ہوئی تھی یہ اب فرقہ بن چکی ہے یہ دین نہیں رہا یہ پہلے جو جڑے تھے دینی تعلق پر جڑے تھے لیکن اب یہ ایک فرقہ والا تعلق بن چکا ہوا ہے اب دین کی غیرت دین کی حمیت وہ پیچھے چلی گئی ہے قوم کی غیرت قوم کی حمیت خاندان کی حمیت اور اپنے فرقے کی حمیت وہ آگے آگئی ہے بے شک اللہ تعالی اس میں تمہیں آزماتا ہے اللہ آزماتا ہے آپ کو آپ کے مال و اسباب میں بھی اللہ آزماتا ہے آپ کو اپنے جان اور عبرو میں بھی اللہ آزماتا ہے آپ کو من الخوف والجوہ ونقص من الحموال والانفس والسمرات میں بھی اللہ آپ کو آزماتا ہے آپ کی برادری میں بھی آپ کے کمبے میں بھی آپ کے قبیلے میں بھی اللہ آپ کو آپ کی مسجد میں بھی آزمات ہے یہ بنائی تو اللہ کے لیے تھی اب یہاں تم نے باقیوں کا داخلہ بند کر دیا کہیں میری مسجد ہے اتھے تھے اے یہ آسکنے یہ تو اب پھر آپ نے اپنی پوزیشن میں لے لی ہے یہ اب اللہ کی نہیں رہی اب تو تم نے یہ اس میں اپنی چودرات قائم کر لی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے سے بھی آزمات ہے جس میں آپ گئے تو اللہ کی رضا کے لیے تھے لیکن اب یہاں پہ آپ کے تعلقات بن چکے ہوئے ہیں یہ بھی آزمائش ہے درجہ بدرجہ اب ظاہر ہے یہ آزمائش اس آدمی کی نہیں ہوگی جو پہلے مال والی آزمائش میں ہی ناکام ہو گیا یہ تو ہوتے نا جائے کہ گریجویشن کا ایکزیم میں کون بیٹھے گا جو میٹرک کلیر کر چکا ہو جو انٹر سے آگے جا چکا ہو وہ جو میٹرک میں ہی فیل ہو گیا انڈر میٹرک کان وہ گریجویشن میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہے جو پہلے ہی امتیانات میں ناکام ہو گئے ان کو زندگی میں اس امتیان کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا لیکن جو اگر پہلے اللہ نے انہیں گزارا ہے ان چھلنیوں سے اور یہاں لاکھڑا کیا ہے تو ایک امتیان یہ بھی ہے جماعت تو بت نہیں بن گئی برادری تو بت نہیں بن گئی وطن تو بت نہیں بن گیا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ تو ایک جگہ پہ آزان دنیا امتیان ہے تو یہ بھی ایک امتیان بن جاتا ہے مولانا عمین اصن اصلاحی نے ایک بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اکثر کہاں بھی کرتے تھے اور لکھی بھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جماعتیں اور ادارے بنتے تو دین کے کام کے لیے ہیں اور بعد میں خود مقصد بن جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے آپ ایک شہ بناتے ہیں اور خود پھر وہ شہ مقصد بن جاتے ہیں یہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے آپ کی امتیان ہوتا ہے باقی قیامت کے دن کھولے گا تم پر یہاں تمہیں اس کی آزمائش ہوگی قیامت کے دن تمہارے اوپر کھولے گا ما کنتم فی تختلفون جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے اصل مسئلہ اپنے قومی تاثب کا ہوتا ہے برادری کے تاثب کا ہوتا ہے سٹرکچر کے تاثب کا ہوتا ہے باقی ظاہری یہ ہوتا ہے جو بھی آدمی پھر ظاہر تو یہ بات نہیں کرتا ظاہر انہوں کہتا ہے کہ جناب یہ ان میں یہ کمی ہے اور وہ خامی ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے یہ دنیا کی باتیں ہمارے پاس آو گے ہم سب کھول کے آپ کے آگے رکھ دیں گے